دوستو آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں کہ مسلمانوں نے آخر کار التقیہ کھیلتے ہوئے شملا کے سنجولی میں بنی ہوئی عوید مسجد کو خود سے ہی ڈھانا تو شروع کر دیا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ساجش ہے اور یہ ساجش ٹھیک اسی پرکار سے کام کر رہی ہے جس پرکار سے اترہ گھنڈ کے مسلمانوں نے بھی استعمال کی تھی اور وہاں کے بھولے بھالی جنتہ کو بے اکوف بنا کر وہاں ایک بار پھر سے ویسا قبضہ کر لیا جیسے کی حل دوانی میں کہ سپریم کورٹ تک بھی اس کو نہ ہٹوا پائے اور کانونی کار رہوائی ہیں کہ اس پرکار سے ان کے خود کے سسٹم کے تحت چلتی ہیں وہ تو خاص طور پر میں تو جان ہی گیا ہوں کہ ہر جگہ پر ان کے لوگ بیٹھ ہوئے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک سب لوگ اپنے ہی مذہب کے لیے کام کرتے ہیں آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ کس پرکار سے ایک ویقتی کے اوپر ایش نیندہ کا آروپ لگایا گیا اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی باہر ہجاروں کی ماترہ میں لوگ تھے جو گیٹ توڑنے کو آمادہ ہو چکے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم گیٹ توڑے اور اس کو ماریں پولیس اس کو بچانے کا پریاس کر رہی تھی لیکن انہی میں سے ایک ویقتی آتا ہے اور اس ویقتی کو گولی مار دیتا ہے جس کے اوپر ایش نیندہ کا آروپ تھا اور اب اس سمیہ پر وہ نہ کیول پاکستان بلکہ پورے ایشہ کے مسلمانوں کا ہیرو بنا ہوا ہے اور وہاں کی سرکار وہاں کی نیتہ منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا کیس لڑیں گے اسی پرکار سے آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو کس دن ایسے ہی صاف کر دیا جائے گا اور پھر ان کے نیتہ گنڈ کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ اس کو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے ہم اس کا کیس لڑیں گے ویسے ہی جیسے ان کی سنستائیں ہر سال ہجاروں کروڑ روپے صرف زکاة سے اکٹھا کر رہتے ہیں ہم اور آپ اپنا کیس لڑنے کے لیے چھوٹی موٹی سہائتائیں مانگتے ہیں کس سے آپ لوگوں سے ہی مانگتے ہیں کسی بڑے نیتہ کسی بڑے لیڈر کسی بھی بڑے سماس سے بھی نے ہماری سہائتہ نہیں کی میں آپ لوگوں کا بہت بہت تھینکفل ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ایک وپریت اور وشم پرستیتی میں سہائتہ کی ہے سہیوک کیا ہے اور اسی پرکار کا ایک اور کیس میرے اوپر ڈالنے کا ہے تھوپنے کا پریاس ہو رہا ہے ہماری کتاب دھائی مورچے کے چکریوں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا بتیسوہ چپٹر پوری طریقے سے ہٹانے کی بات یا پھر پستک کو ہی پرتیبندت یا بیان کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کو لے کر ایک نیا کیس ڈالنے کی بات ہو رہی ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں جیتنے کے لیے پیدا ہوا ہوں اور ہر ید میں ہم انتیم سمیہ تک جیتتے ہی رہیں گے حالانکہ ہیماچل کی جنتہ بھولی نکلی ابھی جو لوگ خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے آخرکار سنجولی میں مسجد گروانے کا کام کر دیا وہ کچھ اور چیزیں بھول رہے ہیں ہیماچل پردیس کے ہی گھوماروی میں اسی پرکار کا ایک کیس آیا جہاں پر عوید مسجد کا نرمان کر دیا گیا تھا رات و رات وہاں کے ہندووں نے بھی آواز اٹھانی شروع کی ہے لیکن مین اسٹری میڈیا سے اس آواز کو دبا دیا گیا ہے چھوٹی کاشی یا کہیں کہ ہیماچل کا ایک شہر منڈی وہاں پر بھی ہندووں نے سڑکوں پر اتر کر آندولن کرنا شروع کیا تھا لیکن کانگریس کی سرکار نے ان کو وارٹر کینن سے مار کے پیٹ کر کے وہاں سے بھگانے کا پریاس کیا جن انیرود سنگھ نے پہلی بار یہ مدہ اٹھایا تھا کہ یہاں پر لب جیہات چل رہا ہے لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بھی اب دھیرے دھیرے یوٹرن لینے لگ گئے ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہم کہیں نہ کہیں اچھا لیں گے تو پرابلم کریئٹ ہو جائے گی اور بھارت اندہ پارٹیا وشو ہندو پرشدیا بجرنگ دل کو ہی اس سے دم یا بل ملے گا ایک ویڈیو ہمارے سامنے آج جس میں کی ایک ویکتی ایک مسلم ویکتیوں کہہ رہا ہے کہ لاسٹ میں آپ کو میرا تھینک بولنا ہے اور پھر نکل جانا ہے یہ کس چیز کے لیے ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ایک پروپیگنڈا کے تحت یہ جو ساٹھ گانٹ یا کہیے کہ سمجھوتا ہو رہا تھا کہ اب کیونکہ پورے ہمارچل پردیس کا ہندو جاگرت ہو رہا ہے ایک جھٹ ہو رہا ہے سڑکوں پر اتر آیا ہے ایک مسجد کو لے کر کے پورے دیش کے اندر پنٹ ٹیسٹ کر کر کے ان لوگوں نے دیکھا ہلدوانی میں پچاس سے ساٹھ ہزار کروڑ روپے کی جمین کو انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور سپریم کورٹ تک ان لوگوں کو ہلا نہیں پایا تھا یہ پنٹ ٹیسٹ تھا پہلے اسی پرکار سے اترہ کھنڈ کے پہاڑیوں کا ان لوگوں نے ان کو بولایا ان کو پال پوس کر بڑا کیا اور پال پوسنے کے بعد جب دیکھا تھا یہ تو بڑا مگرمچ نکلا اور وہی اب ان کو دھیرے دھیرے نگل رہا ہے نینہ دیوی کے مندر کے سامنے اتنی بڑی مسجد بنا دی ہے کہ اس کی ازان کے سامنے مندروں کے گھنٹے اور گھڑی آلیا شنک کی آواجیں بھی فی کی پڑ جاتی ہیں اترا کھنڈ کو کبزہ لیا گیا ہیماچل میں یہ پریاس کیا جا رہا تھا ہیماچل کے لوگ ایک جھوٹ ہوئے سڑکوں پر اترے انہوں نے لاتھی ڈنڈے کھائے وہاں کی ماتا بہنیں فرنٹ لائن میں جا کر کے لڑی بچوں نے بجرگوں نے یوانوں نے سب لوگوں نے مورچہ سنبھال لیا تھا لیکن التقیہ کرتے ہوئے اس کے تحت کہ کہیں جمین بھی نہ نکل جائے اور دوسری بات کہ کانگریس کے نیچے سے ہی پوری کی پوری زمین نہ کھسک جائے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا کہ سب معاملے ٹھنڈے ہو جائیں مسلمانوں کو یہ کہہ دے کہ اپنی مسجد کو توڑ دو اور اس میں بھی کہا گیا یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رات و رات کس نے تین چار منجل بنا دی کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا اس پرکار سے جھوٹ بول کر آپ کو بیوکوف بنایا جا سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے یدی آپ نے شطر مرک کی طرح اپنی گردن ریت میں دھسا رکھی ہے جس پرکار سے انیے پورے بھارت میں ہوا جہاں جہاں دیو بھومیتی سب پر قبضہ کر لیا گیا ہے ہمارے ہاتھ سے کشمیر چلا گیا جم مجا رہا ہے اتراکھن بھی اسی ستیتی میں ہے بچاتا ہیمارچل پردیش وہاں کے ہندووں نے جیسے ہی کھڑا ہونے کا پریاس کیا ان کو کسی بھی طریقے سے سامدام دندبیت سے دبانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک چمتکارک ڈھنگ سے جس پرکار وکف بورڈ کی پروپرٹی ہمارچل پردیش میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہ بےہد چنتا جنک وشے ہے اس پر ہم سبی کو سنگیان لینے کی آوشکتہ ہے اور پورے بھارت ورش میں آواج کو بلند کرنے کی آوشکتہ ہے وکف بورڈ جے پی سی میں پڑا ہوا ہے لیکن اس پر بھی ہندو اپنا ای میل تک نہیں کر پایا اور اس میں بھی مسلمان ہندووں سے جیادہ ماترہ میں ہیں جو اپنے وکف بورڈ کو بچانا چاہتا ہے میں یہاں پر ایک بات جرور کہنا چاہوں گا کہ جو نرندر مودی جی کی ہر ایک بات کو چھانکیا نیتی یا پھر ماسٹر سٹروک بتاتے ہیں وہ جرہ یہ بتائیں کہ جب وہ پسماندہ پسماندہ کر رہے تھے تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ پسماندہوں کو اشرافوں سے الگ کرنے کی بات ہو رہی ہے جس پرکار سے کانگریس نے ہندووں کے اندر کاسٹ کو بھڑکا کر کے ان کو توڑ کر کے راج کرنے کی بات کی تھی لیکن اگر آج وکف بورڈ کی بات ہو رہی ہے تو آج کی تاریخ میں اشراف ہویا پسماندہ سارے کے سارے مل کر وکف بورڈ کو بچانے کی بات کر رہے ہیں نہ کی نرندر مودی کی گورنمنٹ یا ان کی چھوی کو وہ لوگ ہمیشہ سے ایک جیسے ہی تھے ایک جیسے ہی ہیں اور ایک جیسے ہی رہیں گے کیونکہ آخر کار ان کو ایک کتاب ایک اللہ اور ایک جنت تتہ بہترہوریں ایک کرتی ہیں جو کی آپ کے الگ الگ سب سیکٹ ایک نہیں کر پاتے میں اگر آری سما سے سمبندی تھوں تو بہت سارے لوگ ابھی بھی میں نے اپنے ویڈیو کے نیچے کمنٹس دیکھے کہ تُو نے فلا چیز پر بولا تھا تو تجھے تو یہ سزا ملنی ہی تھی ارتھات وہ بھلے ہی سری کشنیہ رادھا کے بھکت ہوں لیکن وہ بھی درگاہوں کو اچھا مانتے ہیں کیونکہ درگاہوں نے میرے اوپر کیس کر دیا وہ بھی درگاہوں کو اچھا مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے جیل تک گھسیٹ دیا وہ بھی درگاہوں کو اچھا مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے میری بک کے اوپر بین لگانے کے لیے ہر ایک پر پنچ رچ دیا یہ ہے ہندووں کی ایکتہ اور دوسری طرف ہے مسلمانوں کی ایکتہ جس میں وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو پھر بھی ایک رہتے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہندووں کی گاڑی کمائے سے نکلے ہوئے ٹیکس کو کلیکٹ کر کے ہجاروں کروڑ روپے جو پسمانداؤں کے وکاس کے لیے بہائے گئے تھے اس سے آخر کار لاب کیا ہوا آپ کا ووٹ پینک نہیں بن پائے اور اب وہی لوگ آپ کے دیئے گئے فینسلوں کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے ہیں سرکاریں آتی رہیں گے جاتی رہیں گے لیکن ہندو تو کو پروٹیکٹ کرنا ہیماچلیوں سے سیکھنا چاہیے لیکن ساتھی ساتھ میں ہیماچلیوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے لڑائی بہت اچھے سے لڑی آپ لوگوں نے آخر کار بو آ رہی ہے اس لئے میرا نیویدن ہے آپ سے کہ اس التقیام نافس ہیں گورنمنٹ بھاجبہ ہو کانگریس ہو کسی کی بھی ہو آپ لوگ صرف اور صرف اپنے کلچر اپنی سنسکرتی اپنی زمین اپنے جنگل اور اپنے جل کی سرکشا کے لیے اسی پرکار سے کھڑے رہنا مجھے ہیماچلیوں کے علاوہ کسی سے کوئی امید بھی نہیں ہے تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہے جانکاری سے بھرپور لگتی ہے اس کو سب کے ساتھ میں شیئر اوشے کریں اور اگر آپ نے ہماری پستک ٹھائیم اور چکر چکریو ابھی تک نہیں لیے تو اس پر ایک ایک ایکسٹر چھوٹ امیزن پر مل رہی ہے فری ڈیلیوری اور کیش آن ڈیلیوری کے ساتھ وہاں سے آپ جا کر اس کو اوشے کری دیں اور ہمیں اس کیو آر کورڈ کے مادیم سے سپورٹ کرنا نہ بھولیں میرے سنگ بولی ستھ سناتن ویدک دھرم کی جائے جہن وندے ماترم